اللہ علیہ وسلم دیکھنے اور سننے والوں کو پروگرام استخارہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کوہنوٹ ٹی وی پر اپنے مذبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ براہ راست آپ تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں پروگرام استخارہ جو کہ آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں ہماری آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے شامشے بجے سے لے کر ساتھ بجے تک اور اس ملاقات میں آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کے فارمٹ کو پھر بھی پروگرام کے آغاز میں جو ہمارے نئے پروگرام ہمیں جوائن کرنے والے ہوتے ہیں ہمارے ویورز ہیں ان کے لیے رہنمائی بھی کی جاتی ہے اور ایک مرتبہ پھر پروگرام کے آغاز میں بتا دیا جاتا ہے کہ لائف کال کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں لائف کال کے لیے نمبر جو ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی سکرین پر موجود ہیں آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک موضوع کا بھی انتخاب ہوتا ہے اس موضوع پر گفتگو اپنے مہمانوں سے علماء سے جو پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں جو پینل کا حصہ ہوتے ہیں ان سے گفتگو بھی ہمارے پروگرام میں رہتی ہے آج بھی ہمارے ساتھ جو شخصیت پروگرام کا حصہ ہیں کل بھی آپ ہمارے ساتھ تھے آج ایک مرتبہ پھر ہمارے دعوت پہ آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام استخارہ میں مضوع قبلہ مفتی پیر سید محمد شہباس احمد سیفی شاہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں آپ موجود ہیں شاہ صاحب قبلہ کو خوش آمدیت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو جزاک اللہ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کی رشیف آوری کا اور ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہم ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ ناظرین محترم ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں استخارہ کے ساتھ ساتھ مختلف موضوعات پر بات کی جائے اور ایسے موضوع ہوں ایسے ٹاپکس ہوں جن پر گفتگو آسان طریقے سے آسان انداز میں کی جائے اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانیاں جو ہیں مہور سکیں اور اس میں بھی بہت سے موضوعات ایسے بھی ہوتے ہیں اور بہت سے اکثر جو ہے وہ ہمیں اب آپ کہتے بھی رہتے ہیں دیکھنے والے سننے والے کہ ان کو زیر بحث اور گفتگو جو ہے وہ شامل کی جائے یا پھر ان سے اس موضوع کے اعتبار سے اپنے علماء سے گفتگو کی جائے تو اس کے علاوہ چونکہ پروگرام استخارہ ہے اور استخارے میں آپ لوگوں کی کالز ہوتی ہیں آپ لوگوں کے مسائل سن جاتے ہیں آپ لوگوں کے سوالات جو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں اور ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ اپنے کنٹینیو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ اس چیز کو بھی ساتھ میں کریں گے گھرے لو معاملات کے حوالے سے کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ بندہ جو وہ پریشان نظر آتا ہے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جو زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اور کاروباری اعتبار سے پریشانی ہوتی ہیں رسک میں فرابانی کے حوالے سے پھر گھرے لو مسائل بیماریاں اولاد کے حوالے سے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جب انسان کے زندگی میں ہوتی ہیں تو پھر پریشانی تو ہوتی ہے مسائل بھی ہوتے ہیں لیکن ہمارے ہاں وصلہ یہ ہے کہ بارہا اس چیز کو ڈسکس کیا جا چکا ہے جب مسائل کامبار ہوتا ہے جب پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے رب کے حضور سرداریز ہوتے ہیں اور حقیقت میں ایسا ہمیں کرنا تو نہیں چاہیے مطلب روٹین میں ہی ہمیں اپنے آپ کو نور مل رکھنا چاہیے اور اس کریم کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے ان اللہ علیہ کل شہن قدی ہے جو اور رزق دینے والا ہے جس کا وعدہ ہے جو کرم کرنے والا ہے فضل فرمانے والا ہے آزمائشیں انسان کے زندگی میں آ ہی جاتی ہیں یہ بھی زندگی کا حصہ ہوتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی کسی بھی جو ہے وہ امتحان کے لیے آزمائش کے لیے اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا بندہ مومن کے لیے کس حد تک ضروری ہے اور کس حد تک ہم یہ کر سکتے ہیں اس پر آج کچھ گفتگو انشاءاللہ شاہ صاحب کی بلا سے ہم کریں گے کہ اگر ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر جا کر ڈگمگا بھی جاتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے اور اگر ڈگمگا جاتے ہیں تو بعد اس ہمیں کیا اس کے لیے ہمارا علاقہ میں ہونے چاہیے ہمیں اپنے آپ کو کس طرح بدلنا ہے ہماری تبدیلی اندر کی ہمارے دل کی ظاہر باطن کی کیسے ہو سکتی ہے اگر کچھ آزمائشیں یا کچھ ایسے امتحانات پروردگار عالم کے جانب سے آ جائیں کیونکہ جہاں پر خوشیاں ہیں وہاں پر غم بھی ساتھ ساتھ ہیں اور یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں گفتگو کا آغاز حضور قبلہ مفتی سید محمد شہباز احمد سیفی شاہ صاحب سے کریں بسم اللہ شاہ صاحب اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و مبارک و صلیم و صلو علیہ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب نادا کردی یقیناً ہمارے اس پروگرام میں کالز آتی رہتی ہیں اور ہمارے اکثر دیکھنے اور سننے والے اپنے مختلف مسائل کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں سب سے پہلی بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے بلکل چھیک اور اسلامی معاشرے کی جتنی بھی ضروریات ہیں یا اس کے لوازمات ہیں وہ جب ہمارے پیش نظر ہوں گے تو پھر ہمیں زندگی گزارنا آسان ہوگا آسان ہے اور معاشرہ جو ہے وہ ظاہر افراد سے بنتا ہے اور اس معاشرے میں جب ہم کہتے ہیں اسلامی معاشرہ تو یہ اس اعتبار سے ہوگا کہ جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہو جب دیگر مذہب کے بھی لوگ وہاں پر ہیں اس معاشرے میں بھی رہنا ہے تو وہاں رہنے کے کیا آداب ہے اور جب آپ خالصتاً ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں سارے ہم مذہب ہم خیال ہم قوم جمع ہیں تو وہاں پر یقیناً ان دونوں جگہ پر رہنے کے تقاضی الگ الگ ہے جہاں اب آپ اپنے گھر میں آ جاتے ہیں وہاں پر بھی مختلف افراد ہیں لیکن وہ ایک قوم کے ہیں ایک زبان کے ہیں بالکل اور تقریباً ایک سوچ کے ہوں گے جب ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں تو وہاں پر پھر ہم ایک ایسے معاشرے میں ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ہر طرح کے فرض سے واسطہ پڑ سکتا ہے اسلام نے ہماری ہر حوالے سے بڑی واضح طور پر رہنمائی کر دیئے اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح انداز میں کریں انہیں اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں تو میرا خیال ہے ہمارے معاشرے جو ہیں وہ بہت خوبصورت بہت حسین ہو جائیں گے خوبصورت ہو جائیں گے اور جو سب سے پہلی تربیت گاہ ہے بچے کے لیے وہ ماں کی گود ہے اپنا گھر ہے اپنے والدین کی تربیت ہے اس کے بعد پھر وہ کسی انسٹیٹوٹ میں جائے گا سکول میں جائے گا اور آگے اپنے معاشرے سے سیکھے گا باہر کے لوگوں کے رین سین سے سیکھے گا تو جب ہم ابتدا میں گھر سے اچھی تربیت کا آغاز کر دیں گے تو باہر سے بھی وہ ایسی چیزیں لے گا جو اچھی ہو دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی دیکھیں کہ کمپنی کیا ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے بچوں کے ساتھ ہے اگر تو اس چیز کو ہم مدنظر رکھ لیں اور اپنے بچوں پر اس حوالے سے نگرانی ہو کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے بچوں کے ساتھ ہے ان بچوں کے روی یہ کیسے ہیں اگر گلی کے بچے گالم گلوچ کر رہے ہیں اور آپ کا بچہ بھی ان کے ساتھ ہے تو آج گالی نہیں نکالے گا دو دن تک رکے گا لیکن اس کے بعد ایک دن اس کی زبان پر بھی گالیاں آ جائیں گے آج ہیں بلکل ایسی تو یقینا ہم جب ایک معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری اچھی چیزیں بھی معاشرے سے لے رہے ہوتے ہیں بہت ساری بوری چیزیں معاشرے میں ہوتی ہیں لیکن ہم نے ان سے آوائیڈ کرنا ہوتا ہے بلکل جب ہم اس بات کو اپنے پیشے نظر رکھ لیں گے کہ ہم نے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرتے ہو اچھا انسان بنانا ہے معاشرے کا مفید فرد بنانا ہے تو میرا خیال ہے کہ یہاں سے تبدیلی کا آغاز ہو جائے گا معاشرے میں چینج آنا شروع ہو جائے گا اور جب آپ بچوں کے سامنے تلخ کلامی ہوگی میہ بیوی کے آپس میں جب میہ بیوی آپس میں لڑیں گے بچوں کے سامنے جب والدین گالم گلوچ کریں گے جب باپ گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو بجائے وقت دینے کے موبائل میں وزی رہے گا اپنی گپ شپ میں مصروف رہے گا یا اپنے دوستوں کے ساتھ قال پر مصروف رہے گا تو ظاہرے پھر بچوں نے بھی کہاں سے تربیت لینی ہے انہیں کس نے وقت دینا ہے آج ہمارا علمیہ یہ ہے کہ ہم نے بچوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے کہ یہ بچے جو ہے نا وہ سکول والوں کی ذمہ داری ہیں یہ ٹوشن سینٹر پر جو ٹیچرز ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے حالانکہ جو ٹائم آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں پیسے لے کر کوئی بھی نہیں دے گا اور اتنا فائدہ اسے باہر کے جو ہے نا وہ تربیت سے نہیں ہوگا جتنا والد کی تربیت سے ہوگا ایون کے گھر پہ بھی جو شاہ صاحب یو ہے وہ استاد آتا ہے یا ٹیچر پڑھانے آتا ہے تو وہ جو ایک ٹائم بچے کے ساتھ اس کا سپینڈ ہوتا ہے اس میں بھی پیرنٹس بہت زیادہ اپنا جو ہے وہ مطلب لا تعلقی کا اظہار بس ہوتا ہے ایک کمرے میں بچہ پڑھ رہا ہے بس ٹھیک ہے وہ پتا ہے استاد کے ساتھ بیٹھا ہے لیکن وچ اور ساری چیزوں کو بیلنس کرنا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ضروری بلکل آپ صاحب نگرانی آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے اور پھر ایک تو نگرانی ہو اور دوسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا بچہ سیکھ کیا رہا ہے وہ اپنے ٹیچر سے کیا سیکھ رہا ہے وہ سکول کے ماحول سے کیا لے کر آ رہا ہے یہ چیزیں ضروری ہیں اگر ان سے ہم تشم پوشی کریں گے تو ہم نقصال اٹھائیں گے اور دوسری بات جو بہت ہی زیادہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے کہ اپنے بچوں کی جو کمپنی ہے اس کا خیال کریں کہ وہ کیسی کمپنی میں رہ رہا ہے اس سے ماحول کیسا مل رہا ہے جب ان چیزوں پر ہم قابو پا لیں گے اگلی چیز یہ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ جب بیٹھیں تو آپ اسے یہ چیزیں بتائیں چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا بیٹا آپ نے کبھی غلط بیانی نہیں کرنی اور آپ یہ چیز دیکھیں تب ہی بچہ اگر آپ کے ڈر کی وجہ سے آپ کے خوف سے جھوٹ بول رہا ہے تو اسے یہ احساس دلائیں کہ اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کو سزا نہیں ملے گی تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ بچے کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بلڈ اپ ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ وہ بچہ اپنی ہر بات اپنے والدین سے شیئر کرے گا جب انہیں پیرنٹس سے وہ ہر بات شیئر کرے گا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں وہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہوگا لیکن جب آپ کے نوٹس میں آئیں گی تو آپ اس کا حل اس سے دے سکتے ہیں اسے سمجھا سکتے ہیں اور پھر آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ باہر ٹائم کیسے سپینٹ کر رہا ہے تو یہ چیزیں جب ہم دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہمارے والدین گرامی ایک بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں بیٹا یہ جو بچے کے ابتدائی دو سال کی عمر سے لے کر دس سال کی عمر تک کا جو دورانیاں ہے اس دورانی میں اگر آپ نے بچے کے صحیح تربیت کر لی ہے اور بچے کا ذہن صحیح ڈگر پہ چلا دیا ہے تو آپ کا بچہ ساری زندگی فرما بردار بھی رہے گا اور انشاءاللہ وہ کسی بری صحبت میں جانے سے بھی بچ جائے گا دونوں چیزیں شاہ صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہیں یہاں پر مطلب اگر تو بچہ کسی خوف کا کسی ڈر کا شکار ہے بچے تو پیرنٹس ان سے مطلب ایک گیپ ہے ان کے درمیان تو وہ نظر آتا ہے کہ بچہ جب جوانی کی طرف بھی ہوتا ہے بڑا بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر وہ چیزیں اس وقت بھی نظر آتی ہیں مطلب وہ چیزیں وہاں رہ جاتی ہیں اور اگر کوئی بہت آگے جا چکے بچہ ایک سٹریم لیول پر تو وہ اس قدر آگے ہے کہ وہ غلط ٹریک کے جانے بھی آ چکے ہیں یہ ساری چیزیں بچہ غلط ٹریک پر جاتا ہی تب ہے جب والدین کی طرف سے اس سے توجہ نہیں ملتی دیکھیں سب کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا سب کچھ اچھا رہن سین نہیں ہوتا بچے کو آپ کی توجہ چاہیے آپ کی محبت چاہیے آپ کا وقت چاہیے جب آپ بچے کو وقت دیتے ہیں اس سے پیار سے بات کرتے ہیں اس کی پرابلمز کو آپ اپنے ساتھ اسے کہتے ہیں کہ وہ شیئر کرے اور آپ اس کی بات کو سن کر اہمیت دیتے ہیں اور اس کے ذہن میں جو الجھنے ہیں انہیں سلجانے کے آپ کوشش کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ وہ بچہ کبھی آپ سے دور نہیں ہوگا اور یہ آپ ایسا معاول دیں میں کچھ چیزیں بزرگوں کے پاس بیٹھ کر سیکھتے ہیں اور اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کوئی چیز مل جائے کیونکہ انہوں نے زندگی گزاری ہوتی ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر کچھ چیزیں جو میں نے سیکھی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا معاول رکھیں کہ بچہ ہر بات یعنی جیسے وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ ہر بات شیئر کر لیتا ہے آپ کے ساتھ بھی ہر بات شیئر کرنے والا ہو اس کے ذہن میں جو سوال اٹھیں آپ ان کے جواب دیں اگر آپ کے پاس نہ ہو آپ ان کے جواب تلاش کریں بچے کے لیے آئیڈیل اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں ہوتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ علم والے بھی یہی ہیں سب سے زیادہ تجربہ بھی ان کے پاس ہے تو جب آپ نے بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال دینی ہے کہ آپ کی ہر پرابلم کو ہم نے حل کرنا ہے تو وہ اپنے ہر مسئلے کو آپ کے سامنے پیش کرے گا اور آپ نے حتیل امکان اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کو مختلف قسم کی دو چیزیں ہیں دنیاوی ان کی محبت ان کے دل میں نہ پیدا ہونے دے جیسے چھوٹا سا بچہ ہے وہ موبائل مانگتا ہے آپ اسے پکڑا دیتے ہیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے جو ہم سٹارٹ میں کر لیتے ہیں یہ تو آج کل بہت آن ہیں یہ اتنی آج کل تو بہت زیادہ گھروں کے بچے ہیں اور بچے ہیں بچے ہیں چھوٹی بیٹی ہیں جو بھی بہت زیادہ شاہ سب یہ دیکھنی میں آتا ہے اس پہ ہم فخر کر رہے ہوتے ہیں یہ بچہ ہے یہ تو موبائل کے لاکھ کھول لیتا ہے یہ تو جوہنا وہ گوگل پہ چلا جاتا ہے چیزیں سرچ کر لیتا ہے چیزیں خود نکال لیتا ہے یوٹیوب پہ چیزیں نکال لیتا ہے اور خود ہی اپنی پسند کی چیزیں نکال کے انہیں جوہنا وہ دیکھتا ہے تو یہ بہت بہت خطرناک چیز آپ نے آپ نے سمجھا نہیں کہ آپ نے کتری آپ اپنے بچے کو یہ تو بچا رہے ہیں کہ بری صحبت میں نہ جائے برے معاول میں نہ جائے ایسی جگہ پہ نہ جائے جہاں سے اس کی جوہنا وہ جوہنا وہ تربیت پر اثر ہو تو جب آپ اسے ایک جوائیس ایسی پکڑا دیتے ہیں جس کی سکرولنگ کرتے ہوئے اوپر پوچھ ہے اس سے نیچے پتہ نہیں کتنی خطرناک چیز کھڑی ہوئی ہے اور وہ بچہ ایسی چیزیں دیکھے گا اور پھر جو بچے کے ذہن پر جو اثر ہوتا ہے جو نفسیاتی اس پر اثر ہوتا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ دیکھیں انسان کی کیفیت ہوتی ہے غم کی کیفیت الگ ہے خوشی کی کیفیت الگ ہوتی ہے جب انسان خوشی کی کیفیت میں ہو تو کافی دیر تک وہ غم کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا اور جب غم کی کیفیت میں ہوتا ہے تو خوشی اسے اچھی بھی نہیں لگتی لیکن یہ جو ایسی یہ ڈیوائیس جو ہے جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں آگئی ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کا ذہن بھی مچور نہیں ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا چیزوں کو ایک لمحہ پہلے وہ خوشی کا منظر دیکھ رہا ہے ایک لمحہ بعد اسے کٹی پھٹی کوئی لاشیں نظر آ رہی ہیں کوئی ایسا منظر نظر آ رہا ہے تو چھوٹا وہ ننہ دماغ کترہ برداش کرے گا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں اور آج ہماری ینگ جنریشن اس طرف بہت زیادہ جا رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے ہر چیز کا استعمال ایک اعتدال میں ہو اپنے بچوں کو آپ انہیں اس طرف لائیں کہ بچوں آپ نے جوہے نہ وہ کہانیاں پڑھنی ہیں ہم نے کہانیاں دادیاں اور دادے شام کے ٹائم بچوں کو کہانیاں سناتے تھے اور بچے سنا کرتے تھے اب نہ وہ دادی دادے کو فرصت ہے کہانی سنانے کی اور نہ بچوں کو فرصت ہے ان سے جوہے نہ وہ کہانی سننے کی اگر کئی فرصت مل بھی جائے تو وہ دادی دادے کو بچے ہی ویڈیو کلپ کوئی نہ بھی دکھا رہے ہوتے ہیں دکھا رہے ہوتے ہیں ایسی بس معاملہ اور ایسی ایسی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ بزرگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ باشاور ہو گئے ہیں اچھا وہ اٹیچمنٹ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ اٹیچمنٹ تو ہے مطلب جس طرح یہ غلط ہے چیک ان بیلنس اور غواج سارا کرنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھئے کہ ہمارے بھی گھر میں یہ معاملہ خیر سے پایا جاتا ہے چونکہ بچے ہیں اور مطلب اس قدر منع کرنے کے باوجود بھی موبائل فون اور وہ جو ٹیبلٹس ہیں وہ یوز کرنا نہیں چھوڑتے ہیں لیکن اس میں بچوں کی آئی سیٹ کا بڑا ایشو ہے شاہ صاحب بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے پچھلے دنوں دو تین بہت سوئر کیس جو ہم نے دیکھے اپنی آنکھوں سے اور اس کے بعد پہ کچھ سختی بھی زیادہ ہوئی مطلب سختی کی ہم نے بھی گھر پہ تو یہ ہر گھر میں جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ دیکھنے میں شاہ صاحب بہت زیادہ آپ صاحب کی بلہ میں میں ایک گدارش کروں کہ جہاں ہم نے اس کی بہت ساری برائیاں بیان کی ہیں اس میں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں بلکل ہیں پوزیٹیوز آپ اس میں دیکھیں آپ کے آپ کا بچہ جس کلاس میں ہے آپ اس کا سلیبس اگر اسے سنوانا چاہتے ہیں تو آپ سرچ کریں آپ کو یوٹیوب سیکنڈوں یوٹیوب چینلز ہیں آپ اس سے نکال کے دیں میرا بچہ عفض القرآن کر رہا ہے سات سال اس کی عمر ہے تو میں اسے وہ جو صورت یاد کر کے آتا ہے تو شام کو جب وہ گھر پہ آتا ہے تو میں اسے پہلے سنتا ہوں اس کے بعد اسے یوٹیوب پہ وہ صورت جو ہے نا وہ سرچ کر کے کسی اچھے کاری کی جس کا لے جا تلفز وہ سارے چیزیں برابر ہوں وہ اسے پلے کر دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں بیٹا یہ سنو اور اس لے جے میں آپ پڑھنے کی کوشش کرو تو یہ چیزیں ہیں کہ جو چیزیں آج سے کوئی دس سال پہلے ہم تصور نہیں کر سکتے تھے آج وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں موجود لیکن اس کا جو مصبت استعمال ہم وہ کریں بچوں کو بھی مصبت استعمال کی طرف لے کر آئیں بچوں کو کہانییں سنوائیں آپ لیکن کہانییں کس کی سنوانی ہیں یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے آپ بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں وہ ایسے معاشرے کی کہانییں اسے سنائی جا رہی ہوتی ہیں جہاں پہ اسے پتہ نہیں کیا 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 چیزیں دکھائی جا رہی ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے ان کے بچوں کی آج لینگویج خراب ہو گئی ہے ہمارے بچے صحیح طرح اردو نہیں بول پاتے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہندی ٹرم سے استعمال کر رہے ہوتے ہیں ہندی بول رہے ہوتے ہیں چلیں ہندی ایک زبان ہی ہے اپنی جگہ پہ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ بچہ مسلمانوں کا اور جملے پتہ نہیں کون کون سے وہ بول رہا ہے ایسے ہی یہ بہت خطرناک اور alarming condition ہے اگر آج ہم اس پہ غور نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا ہماری ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگی بچے ہمارے گھروں میں ہوں گے ہمارے بچے ہوں گے ہماری ہی رفصل ہوگی لیکن وہ بولیاں کسی اور کی بول رہے ہوں گے بلکل ٹھیک ہے شہر صاحب مزید گفتگو کو ہم continue کریں گے جی ساتھ پروگرم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اور ایک بریک یہاں پہ ہم لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس لوٹتے ہیں آپ پروگرم دیکھتا ہی ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدیت کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے مرزبان نبوکر سلطانی کے ساتھ آج جہاں پر ہر روز مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے ساتھ ساتھ رہنمائی کی جاتی ہے اس اعتبار سے ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہم دیکھنے والوں کی سننے والوں کی رہنمائی ہر حوالے سے کی جائے اور ہمارے ہاں گھریلو معاملات میں جو مسائل ہیں آپ پس میں جو ہمارے دمیان میں جو گیپ نظر آتا ہے بچوں کا اور پھر ان کے پیرنٹس کا پھر بھائی بہن کا آپ پس میں جو گھریلو حالات ہیں واقعات و ماحول جو ہوتا ہے اس پر ساتھ ساتھ آج شاہ سب گفتگو فرما رہے ہیں اور اسی کو انشاءاللہ ہم کٹینیو بھی کریں گے بچوں کی حوالے سے چونکہ بہت خاص چیزیں تھیں جو ہم نے کچھ ڈسکس کی ہیں اور اسپیشلی ہمارا یہ ہمارا پیغام ہے ہماری پوری ٹیم کوہنو ٹی وی کی پوری ٹیم کے جانب سے اپنے ان تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے کہ خدارہ اپنے بچوں کا اپنے بچیوں کا خاص طور پر خیال لکھی اس حوالے سے گھر میں بھی ہیں تو چیک انڈ بیلنس بہت زیادہ ضروری ہے اور سپیشلی موبائل فون کا جو ایک دور ہے اور یہ استعمال اس قدر ہے کہ بعض دوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کیا اور کیسے کس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک بہت زیادہ جو ہے وہ عمل دیکھنے میں آتا ہے جس پر ہم نے گفتگو کی شاہ صاحب قبلہ نے اور آپ کوشش کیجئے کہ ان سب چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے جہاں پر زندگی دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے مزید پہلو شاہ صاحب قبلہ جو ہیں اس کے جانب ہم لوگ آئیں گے اور یہ جو پھر گیپ ہو جاتا ہے اور یہ گیپ بھی جو ہے وہ ایک بہت طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ دوریاں جو ہے وہ پیدا کر دیتا ہے بچے بڑے ہو جائیں بچییں بڑی ہو جائیں کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے اور پھر جب دوریاں ہوتی ہیں ظاہرہ پر مسائل ہوتے ہیں اور پھر والدین بھی یہ شکوا کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے ہمارے ساتھ پیار اور محبت نہیں کرتے یا اس انداز میں مقام و مرتبہ نہیں انہیں سمجھ جاتا تو یہ بھی وجہ ہمارے اندر ہے اور کس کی وجہ ہے کیا یہ سمجھتے ہیں پوری فیملی کو اس میں دیکھیں گے پورے خاندان کو دیکھیں گے یا پھر سپیشلی پیرنٹس کا اس میں کردار بچوں کے ساتھ ہوتا ہے اس کی بھی آپ رہنمی شاہ صاحب فرمائیے گا صاحب نے بہت خوبصورت پہلو پر آج بات ہو رہی ہے خاص اور پہ تربیت کے حوالے سے بچوں بھی تربیت کے حوالے سے بہت ساری باتیں اس پر ہو سکتی ہیں اور ہم نے کی بھی ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ شاہد فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے بچے مٹی کچھی مٹی کی طرح ہوتے ہیں گنی ہوئی مٹی پانی میں گنی ہوئی مٹی آپ جو بنانا چاہے اس سے بنا سکتے ہیں اسی طرح اور پھر ہے قدیس پاک میرے زین میں آئی حضورت فرماتے ہیں اپنے بچوں کو تین خصلتیں اور تین عادتیں سکھاؤ پہلا قرآن سکھاؤ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ تیسرا رسول اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت سکھاؤ جس دل میں قرآن کی محبت ہو جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو حضور کی آل پاکی محبت ہو یقیناً وہ دل ایک بندہ مومن کا دل ہے اور جب آپ کے بچے کے دل میں آل بیت رسول کی محبت ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہوگا یقیناً اس کی جو طبیعت اور میداج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور سنت پر عمل کرنے والا ہوگا اور جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا حضور کے طریقے پر چلنے والا ہوگا تو پھر آپ دیکھئے گا وہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا کبھی غلط بیانی نہیں کرے گا کبھی دھوکہ نہیں دے گا کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا کبھی گالم گروچ نہیں کرے گا اپنی زبان کی افاظت کرے گا تو یہ ساری چیزیں تب ہمیں سمجھ آئیں گی جب ہم اپنا تعلق قرآن سے جوڑیں گے اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں اور قرآن کی طرف انہیں راغب کریں اچھا ایک تو ہے کہ روایت یہ انداز میں قرآن ہم بچے کو پڑھا لیتے ہیں کہ مسجد میں قرآن حضرات حفاظ کرام علماء کرام عیمہ مساجد صبح فجر کے بعد کوئی آدھا پونہ گھنٹا یہ گھنٹا یہ شام کو نماز مغرب کے بعد یا اثر کے بعد آدھا پونہ گھنٹا قرآن پاک پڑھا دیتے ہیں بچے چلے جاتے ہیں ساتھ ستر بچے ہوتے ہیں ایک پڑھانے والا استاد ہوتا ہے تو وہ کیا کچھ پڑھائے گا اور پڑھنے والے بچے کیا کچھ پڑھیں گے اچھا ہوم ٹیوشن کو آپ دیکھ لیں تو ہوم ٹیوشن پہ آپ اگر بلاتے ہیں گھر پہ دس پندرہ منٹ اگر کوئی استاد پڑھانے کے لیے آتا ہے تو وہ کیا پڑھائے گا اور کیا تربیت کرے گا تو ضرورت ہی سمر کیے کہ آپ اپنے بچے کو جہاں پانچ گھنٹے سکولنگ میں اور تین چار گھنٹے اکیڈمی کے لیے دیتے ہیں تو وہاں کم از کم دو دھائی گھنٹے آپ کے بچے قرآن سیکھیں اب ریویتی انداز میں صرف قرآن پڑھنا سیکھ لینا توتے کی طرح یہ کافی نہیں ہے آپ ایک وقت رکھیں کہ اپنے بچے کو آپ نے تین یا چار سال کی عمر سے لے کر چھ سال یا سات سال کی عمر تک ناظرہ پڑھا لینا ہے اس کے بعد پھر اسے آپ نے ترجمہ سکھانا ہے اور بہت اچھا اقدام ہے اب جو سکولنگ میں پرامری تک بلکہ پرامری تک بھی پھر میڈل تک پھر میٹرک تک قرآن پاک کو لازمی کر دیا گیا پہلے ناظرہ قرآن پاک پھر ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک یہ بہت اچھا ہے بہت اچھا فیصلہ ہے حکومتوں کے جو اچھے کام ہیں اس پر انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے اس حوالے سے جس جس نے کردار ادا کیا ہے یہ خیران اللہ سے عجر پائیں گے عجر ملے گا لیکن ایک علمیہ ہمارا ایک اور بھی ہے دیکھیں فیصلہ اچھا ہے کہ قرآن کی تعلیم کو لازمی کر دیا گیا ہے لیکن اس علمیہ یہ ہے کہ اس کے لیے قرآن پڑھانے والے معلم ان کی برتیاں نہیں کی گئے وہی جو سکول کی اساتذہ ہیں اب وہ اپنے سبجک پڑھائیں گی یا قرآن پڑھائیں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے اہمیت ہی نہیں دینی ہم نے اس کے لیے ایک ٹیچر رکھنا بھی ایک سکول میں ایک ٹیچر بھی رکھنا گوارہ نہیں کیا اور ایک وقت تھا کہ اس سکول میں جب یہ پرانے وقت کی بات کر رہا ہوں جب پندرہ بیس ہزار پہ ترخواہ ہوتی تھی ٹیچر کی اس وقت ڈائی سوار پہ ہوتے تھے قرآن پڑھانے والے معلم کے یعنی ہمارا رویہ دیکھیں کہ ہم کتنے گناہ کم قرآن پڑھانے والے کو جو ہے وہ عادیہ دے رہے ہیں حالانکہ ایک ہی سکول میں ایک ہی ڈیوٹی کے اوقاتیں کار ہیں اسی طرح اب بھی اگر یہ رویہ رکھا تو نہیں قرآن کی تعلیم آم ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک حکومتوں کوئی بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے ہمارے عرباب اختیدار کو کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے قرآن پڑھیں اور قرآن سیکھیں قرآن کا صحیح فام انہیں آئے تو اس کے لئے آپ اساتذہ کو بھرتی کریں جنہیں کی کوالیفیکیشن کم از کم جو ہے ماسٹرز ہو اور وہ درس نظامی انہوں نے کسی اچھے انسٹیٹوٹ سے کیا ہوا ہو آپ انہیں اپوائنٹ کر رہے ہیں وہ قرآن پڑھائے ترجمہ وہ پڑھائے جو بیچارہ خود نہیں پڑھا ہوا جو سکول ٹیچر ہے وہ بیچارہ اپنے سبجکٹ وہ میت پڑھائے گا فزیس پڑھائے گا کمیسٹری پڑھائے گا انگلیش پڑھائے گا اردو پڑھائے گا پاک سرڈی پڑھائے گا یا قرآن پاک پڑھائے گا اور جو خود صحیح طرح سے صحیح تلفز کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا وہ کیسے آگے پڑھائے گا تو میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ کیا جائے اس پر صحیح معنوں میں اس پر ورک کیا جائے اور پھر اہمیت دی جائے اور عام روٹین میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس قدر لیکسس دینے والے جو ٹیچر ہیں وہ جب دو تین سبجیکٹ پڑھا لیتے ہیں تو وہ چوتھے ہیں پانچ میں تک خود بھی بہت زیادہ سلو ہو جاتے ہیں ان کے اندر کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ بس یہ لاسٹ جو ہے وہ گزری جائے تو زیادہ بہتر ہے دیکھیں انسانی طبیعت ہے نا وہ ایک حد تک بردن برداشت کرتی ہے برداشت کرتی ہے کتنا بردن برداشت کریں گی اور یہ تو شاہ صاحب حکومتی لیول پہ جو آپ نے بات کی چلیں تو اچھی بات تھی ایک پیغام آپ نے ہمارے چینل کے ریفرنس سے گیا ہے سب لوگوں تک لیکن اس کا استعمال جو ہمارے پیرنٹس ہیں جو گھروں میں بچوں کا کرتے ہیں ان کی بھی جد و جہت کچھ نظر نہیں آتی ہے جہاں پر اچھا سٹڈی کے لیے کوئی اچھا ٹیچر چاہیے ان کو میت کے لیے چاہیے انگلیش کے لیے چاہیے اردو کے لیے چاہیے اس حوالے سے میں نیوٹرل ہو کے ایک بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے آئیمہ مساجد علماء کرام خطبہ حضرات کیا جمعہ کی دن تیاری کر کے خطبہ دیتے یا رٹی رٹائی اور روایتی باتیں سنا دیتے اگر ہمارا یہ رویہ رہے گا تو ہمارے لوگ دین کیسے سیکھیں گے کہاں سے سیکھیں گے پہلی بات تو یہ ہے میں نے پہلے بھی جب جمعہ کے حوالے سے بات ہوئی تھی پورا ایک ٹاپنگ تھا ہمارا اس دن میں نے یہ بات عرض کی تھی اب دوسری بات اس حوالے سے یہ ہے جب ہم ایک ماحول پیدا کریں اپنی مسجد میں چھوٹے سے کم وظیفے پر علماء کرام مساجد میں خدمت کر رہے ہیں آئیمہ ہیں خطبہ ہیں لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں لیکن انہیں اگر آپ فسیلیٹیٹ کریں اچھا انہیں وظیفہ دیں جس سے ان کی ضروریات پوری ہوں تو پھر آپ ان سے یہ گزارش بھی کریں کولیفائیڈ آپ علماء کرام آئیمہ کرام اپنی مسجد میں لے کر آئیں پھر ان سے آپ مطالبہ کریں کہ وہ درس قرآن دے وہ آپ کو درس حدیث دے جس سے آپ کی جو ینگ جنریشن ہے وہ مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائے گی جب آئے گی تو ایک میسیج روزانہ کچھ نہ کچھ وہ یہاں سے لے کر جائیں گے وہ ایک حدیث سن کر جائیں گے قرآن کی آیت کا فہم لے کر جائیں گے قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کر جائیں گے درس نظامی کے نصاب میں جو تفسیر شامل ہے تفسیر جلالین دو بزرگ تھے دونوں کا نام جلال الدین تھا تو ان کے پندرہ پارے ایک بزرگ کے ہیں پندرہ پارے دوسرے بزرگ کے ہیں اس کو کہتے ہیں تفسیر جلالین یعنی دو جلال جو ہے وہ بزرگ ان کے ناموں کی مناسبت سے تو ہمارا ایک ادارہ ہے ادھر لاہور میں ہی اس میں روزانہ نماز عشاء کے بعد عام عوام کے لیے تفسیر جلالین کا درس ہوتا ہے بقاعدہ سبقا ہمارے برادر ہے مفتی صاحب تو وہ وہاں پہ بقاعدہ بقاعدگی کے ساتھ اس میں درس دیتے ہیں ایسا ماحول بنایا جائے ٹھیک ہے والدین اپنے طور پر نہیں کر سکتے گھروں میں تو مساجد میں عبادتگاہوں میں جس جو ہے نا وہ مسلک سے ان کا تعلق ہے اپنے لوگوں کے پاس بیٹھیں ان سے دین سیکھیں لیکن توجہ تو کریں نا لازمی نہیں ہے لیکن کم وزکرم ہمیں پتا تو ہو نا ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی تعلیمات کیا ہے کیا ہے سیرتِ طیبہ کیا ہے ایک تاجر نے تجارت کیسے کرنی ہے میرے حدود نے بتا دیا ہے ایک جو ہے نا وہ کسام نے جو ہے نا وہ زمینوں میں کیا کاش کرنا ہے کیسے کاش کرنا ہے اللہ کا حق اس میں کتنا ہے حقوق اللہ کیا ہے حقوق اللہ کیا ہے یہ سب تب ہوں گے جب ہم دین کی طرف راگب ہوں گے بلکو ٹھیک اور سیکھنا چاہیں گے ایک بریک لے رہے ہیں جی آپ پہ وقف کے بعد واپس لوٹیں انشاءاللہ پروگرم دیکھا ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدیت کہیں گے ناظرین محترم ہم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر پروگرم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ اپنے میزبان نبو بکر سلطانی کے ساتھ اور آج کے پروگرم میں جو گفتگو ہم نے کی اپنے پروگرم کے وقت میں رہتے ہوئے کوشش یہ تھی دو تین پہلو تھے جن کے جانب توجہ دلائی گئی اور تربیت کے حوالے سے پھر گھریلو جو معاملات ہیں پیرنٹس کا جو کردار ہے بچوں کی جو ذمہ داری ہے اور سارے جو ہے وہ ان چیزوں پر ساتھ ساتھ آج کے پروگرم میں ڈسکس کی گئی اور آپ لوگوں کے سوالات بھی یقین شامل کی جاتے ہیں ہر روز پروگرم میں اور وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دہنمائی جو ہے وہ کی جاتی ہے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹنے کا جو مقصد ہے وہ صحیح معنیوں میں جو ہے وہ پورا ہو سکے اور وہ یقین اسی انداز میں ہو سکتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک ایسی حسین جو ہے وہ بات کوئی خوبصورت جملہ آپ لوگوں تک پہنچ جائے تو یقین ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے بیٹنے کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے اور جہاں تقریب بات موضوعات کی تو انشاءاللہ مختلف موضوعات کو جو ہم ساتھ ساتھ لے کر چلتے ہیں ہمارے کوشش رہے گی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ان کو کنٹینئو کیا جائے آخر میں شاہ سب قبلہ پہلے اسی آج کے پروگرام میں جو گفتگو کی گئی اس کو سمیٹتے ہوئے ساتھ میں آپ کا پیغام بھی ہوگا ہے انشاءاللہ کہ گھرے لوگ معاملات کے حوالے سے یا پھر ایک پوری فیملی میں سے ایک خاندان میں سے اور ایک گھر میں رہنے والے جو افراد ہیں ان میں سے کس قدر کیا کیا ذمہ داری کس کی ہو سکتی ہے اب بچوں کی اگر ذمہ داری ہے تو وہ کس حنداز میں ہے پیرنٹس کی کوئی ذمہ داری ہے تو وہ کس حنداز میں اس جواب کو ساتھ میں شامل کیجئے گفتگو کو سمیٹی اسی میں آپ کا پیغام بھی انشاءاللہ آج کے گفتگو میں ہو جائے گا بس وہی گزارش ہے ایک بار پھر میں دوراؤں گا والدین بچوں کے سامنے کبھی بھی آپس میں تلخ کلامی نہ کریں اگر کوئی خفقی ہو کوئی نرازگی ہو تو اس کا اجھار بچوں کے سامنے نہ ہو جب والدین بچوں کے سامنے کوئی لڑائی جھگڑے والا محول بنائیں گے نہ اتفاقی والا معاملہ ہوگا تو اس کا بچوں پہ بہت برا اثر پڑتا ہے پہلی چیز یہ ہے دوسرا آپ نے بچوں کی ہر ایکٹیوٹی پہ نظر رکھیں ان کی گیدرنگز پہ نظر رکھیں کہ وہ کہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے کہاں آتے جاتے ہیں اور ان کی جہاں آپ صحیح معنوں میں تربیت پہ توجہ دیں تعلیم پہ توجہ دیں وہیں آپ کوشش یہ کریں کہ ان بچوں کی ایکسرسائز وغیرہ کچھ ان کا فیزیکلی کچھ کھیل کود تاکہ ان کی طبیعت بہتر ہو ان کی صحت بہتر ہو یہ سالی چیزیں جب ہم دیکھیں گے تو انشاءاللہ آج سے شروع کریں اور کچھ دینوں میں اور کچھ عرصے میں آپ دیکھیں گے آپ کے گھر کے گھر کے ماحول میں آپ کو تفجیلی محسوس ہوگی اور جب ایسا ماحول گھر میں ہو اور نماز کی پابندی گھر کے تمام افراد کریں ایک گھر میں ایک کمرہ ایسا بنا لیں ایک جگہ ایسی خاص کر لیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے خاص کر لی جائے تو میرا خیال ہے کہ اس سے گھر میں ایک ماحول اچھا ہوگا اور پھر جب بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کی طرف بھی توجہ ہوگی قرآن پڑھیں گے بھی اور تلاوت کا بھی ماحول گھر میں بن جائے گا تو میرا خیال ہے نہ اتفاقی بھی ختم ہو جائے گی گھر میں جو مختلف قسم کا تناوسہ ہوتا ہے انشاءاللہ وہ قفیتیں بھی نہیں ہوگی بے برکتی بھی نہیں ہوگی بچوں کا اپس میں جو لڑنا جھگڑنا ہے وہ معاملہ بھی انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا یہ سارے معاملات کا حل یہ ہے کہ ہم دین سے وابستہ ہو جائیں دین کی طرف آ جائیں قرآن سے محبت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں انشاءاللہ ہمارا گھر کیا پورا ہمارا معاشرہ ایک بہترین اسلامی معاشرہ ہوگا بلکل خوبصورت ہے قرآن سے محبت صاحب قرآن سے محبت تعلیمات دین کو پھیلانے میں ساتھ دیجئے اور جو اپنے جانب سے جس سے ہو سکتا ہے وہ اپنا اپنے ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کردار کو ضرور اپنائے اور ذمہ داری کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ ذمہ داری ہی سمجھتے ہوئے اپنا کردار ادا کیا جائے تاکہ زندگی کے اس خوبصورت سفر میں ہمارا بھی جو ہے وہ حصہ اس اعتبار سے ہو سکے اور ہمارے جانب سے انشاءاللہ یہ پیغام آپ لوگوں تک جاتا رہے گا اور جہاں پر آخر میں آپ جانتے ہیں کہ ہر دوست پروگرام کلاس میں جہاں پر دعا ہوتی ہے اور بہت سے لوگ دعا کے لئے کہتے رہتے ہیں ہمارے دیکھنے والے سننے والے اور بارہا یہ بھی ہم ساتھ ساتھ کہتے رہتے ہیں اگر کسی کا نام نہیں بھی لیا جاتا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے دعا میں شامل نہیں ہوتا ہے تو استعمالی طور پر جب دعا ہوتی ہے تو یقین اس دعا میں سب شامل ہوتے ہیں جہاں پر بہت سے دعایں ہوتی ہیں ہر دوست ہمارے اس پروگرام میں وہیں پر میں بالخصوص علم اسلام کے ایک بہت عظیم ممتاز و محترم سنہ خان مصطفیہ ہمارے بھائیوں کی طرح الحاج شہزاد عنیف مدنی صاحب پسلے دنوں آپ کی اہلیہ محترمہ کا انتقال ہوا ان کے لئے خاص طور پر دعا فرمائیں گے انشاءاللہ آپ بھی دعا کیجئے گا پر بردگار عالم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے اور مختومہ کائنات کی بچوں کا صدقہ مالک کائنات آپ کے اہل خانہ کو صبر جمیل اطاع فرمائے اس پر عجل عظیم اطاع فرمائے اور شہزاد عنیف مدنی صاحب کے لئے مالک کائنات آسانیاں پیدا فرمائے اگلے وقت کے لئے ان کے لئے یہ انشاءاللہ دعا رہے گی آج کے پروگرام میں اسپیشلی خاص اور شہزاد صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی دعا میں آدھ رکھیے گا اور دعا ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں سے ہماری ملاقات انشاءاللہ پیر کو پروگرام استخارہ میں شام چھے بجے ہوگی اپنے میزبان نبو وقر سلطانی کو اور ہماری کوہدون ٹی وی کی پوری ٹیم کو شہزاد صاحب قبلہ ہم سب کو اپنی دعا میں یاد لکھیے گا اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ 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 اللہم ادخلنا الجنة ونجینا 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 من النار بالقرآن یا رب العالمین کریم اقالت تحییت و السنہ کے صدق رسیلے سے آج کے اس پرغام میں ہم نے جو باتیں ہوئیں یا رب العالمین کریم آقا قصد کے ان پر ہم سب کو حرمہ وارے دیکھنے سننے والوں کامل پیرا ہونے کی توفیق رفیق اناس فرما یا رب العالمین ہماری آنے والی نسل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا خادم سچا محب بنا ہم سب کے لئے یا رب العالمین دین پر چلنا آسان فرما رسول اللہ صلی اللہ کی صیرت پر سنتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق اطاف فرما یا رب العالمین ہمارے جتنے بھی لوگ دو سباب پر روحام دیکھ رہے ہیں ہمارے جتنے جوہنا وہ دیکھنے سننے والے دعا میں شریک ہیں دلوں میں جو نیک جائز تمنہ اور دعا لے کر بیٹھیں یا اللہ سب کی دعائیں اپنی بارگاہ ہمیں قبول منظور فرما ہمارے بھائی الحاج شہداد عنیف مدنی صاحب ان کی اہلیہ وزشتہ دین و انتقال فرما گئی یا اللہ مرحومہ بہن کے درجات بلند فرما یا رب العالمین اسے اپنے جوار رحمت میں جگہ اطاف فرما مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طہرہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی پاک کچھری نصیب فرما آپ کی چادر تطہیر کا سایہ نصیب فرما ہماری بہن کو یا رب العالمین علیہ شہداد عریف مدنی صاحب کو صبر جمیل اطاف فرما ان کے بچے بچیوں کو صبر جمیل اطاف فرما صبر جمیل پر یا رب العالمین عجر جزیل اطاف فرما یا رب العالمین کریم آقل تحیت و سنہا کے ساتھ کی ہمارے کوہنور چینل کے مالکان کی لخت جگر ہماری بہن خدیجہ بی بھی یا اللہ اس بہن کے درجات بلند فرما ان کی بھی کامل مقفلت فرما یا رب العالمین ہمارے دیکھنے سننے والوں کے جتنے عجیزہ اقربہ دنیا فانی سے حالت ایمان میں روست ہو گئے یا اللہ سب کی کامل مقفلت فرما سیدہ کائنات کے بچوں کی صدق یا رب العالمین ہمارے بچوں کے رسول اللہ کے دین کی سچی محبت اور لگن نصیب فرما یا رب العالمین کریم اقل تحییت وستنہ کے ساتھ کے ہماری دعا کو شرف قبولیت ستا فرما استخارہ پر روام کی تمام ٹیم کو نور چینل کی انتظامی مالکان سب پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ اگر دعمتم رد کنی موسیقی